الحمدللہ بکفا وسلام علی بابہ اللزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وَعْلَى آل سیدنا محمدٍ وَبارِكْ وَسَّلِّم اللہم صلی علی سیدنا محمدٍ وَعْلَى آل سیدنا محمدٍ وَبارِكْ وَسَلِّم اللہم فضی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم بچوں کی تربیت کے عنوان سے باپیت ہو رہی تھی جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں احساسات ہوتے ہیں اپنے جذبات ہوتے ہیں جس طرح ان کو کھانا پینا سونا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے اوراں اس کی شادی کر دی جائے ہمارے مشایخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتا چلتا کہ بچی دھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے اس کی رکھتی کر کے فریضہ عطا کر دیتے تھے اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کے اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام عامال میں بھی جائے گا اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر دھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی تین بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں اب ایسی صورت میں کہ جب بچی جوان ہو گئی اور اس کو دس پندرہ سال پھر ماں باپ کے گھر میں رہنا پڑا تو اس باران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو غبیہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی غبیہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو آگل سی ہو اور غلیہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو ان دونوں کے درمیان میں جو کوئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے اپنا نفس انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے کلاس فیلوزوں اپنے قریب کے رشتہ داروں یا اجنبی غیر محرم ہوں وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر ریڈیو، ٹی وی، گانا، موسیقی، ویڈیو اور انپرنیٹ کے اوپر چیٹیں اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا ایسی صورتحال میں جب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے حیاء ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے اس کے لیے حیاء اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں مگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی اللہ کی نظر میں ہم فتحیاب ہوں گی جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے اسی طرح اگر بچی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں عورت کا جہاد چوبیس گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کسی کو اپنے دل کے رات کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پر حملے کرتا ہے نفس کہاں کہاں اس کو جو ہے جال میں پھسانے کی کوشش کرتا ہے بس وہ اپنے رب کو کے سامنے پریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کو اس میں کامیاب ہو جائے یہ بات ذہن میں رکھنا عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے غصے کی تیز ہے زدی ہے کام چور ہے غافلہ ہے سست ہے اس قسم کی تمام اس کی کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں لیکن اس کے گردار کی کمزوریاں برداشت کرنے پر کوئی تیار نہیں ہوتا اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنے عزت و نابوس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوْا اَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے تو مرد کا تذکرہ پہلے عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا اَدْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُ فَجْلِدُوْكُلَّ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا مِعَةُ جَلْدَةُ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد مفترین نے لکھا کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے خود موقع محیہ نہ کرے مرد کوشش کے باوجود بھی اس کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا پھر جوری کرنا مردانگی کے زیادہ خلاف تھا اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا زنا کرنا حیاء کے خلاف ہے اور حیاء عورت میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا چراغ گل کر جائے گا اسی طرح بچی سمجھے کہ میرے عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے آدھیوں پہ ہواوں سے اسے میں نے بچانا ہے اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میرے عزت کا چراغ گل ہو جائے گا یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اس لیے ایک نابینہ کے بارے میں ایک واقعہ اس آجد میں پہلے بھی سنایا کہ رات کا وقت تھا اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی کہیں دور سے اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ رکھا اور لاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس نے چراغ جلا کر پکڑا ہوا اب دیکھنے والے بڑے حیران کہنے لگے آپ تو نابینہ ہو آپ کو انجس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں آپ تو اپنے اندازے کے مطابق رابطوں کے اوپر چلتے ہو تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں اس میں کہا بلکل ٹھیک ہے مجھے روشنی کی ضرورت نہیں لیکن رات کا اندھیرہ ہے آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے تو اندہ کتنا سمائیدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت ٹکرائیں اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا جوان عورت کو بھی یہی توچ رکھنی چاہیے اگر میں بے پردہ باہر نکلی اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنی شروع کر دیں اور ذرا تبھی کسی کو موقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں کی بھی نراضگی اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گی اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ازواج متحدات کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھی کہ جب کبھی وہ سہن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتی کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی تو کھلے سہن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑھنے کا امکان نہ ہو اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت سہن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑھے تو وہ بیٹھتی بھی تھی تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی تاکہ کسی کی نظر پڑھنے کا توال ہی پیدا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے فرزمن سے بھی ہوتا ہے اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اگر اس کی عزت لٹ گئی تو اس کا سب کچھ لٹ گیا اس کے پلے کچھ نہ بچا اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت کے زیادہ محتاج ہونے کی ضرورت ہے ایک اصول ذہن میں رکھنے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ اپورٹنسٹ ہوتے ہیں یہ تیشدہ بات ہے آزمائی ہوئی بات ہے آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں اصول بنا لیں کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں عورت کے معاملے میں مرد اٹھارہ سال کا جوان ہو یا اسی سال کا بڑا ہو سب کی حالت ایک جیتی ہوتی ہے جب بے پردہ عورت نکلتی ہے ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو لالت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے عورت مرد کی ایک تمزوری ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے شریعت نے مردوں کو بھی کہا وہ اپنی نگاہوں کا لحاظ کریں خیال رکھیں عورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے وہ کیوں ہماری صرف دیکھتے ہیں اور اس جیس کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفت ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑھنے کا خطرہ ہے قرآن مجید نے گواہی دے دی ذالکہ اتحر لقلوبکم وقلوبہن کہ پردے میں رہو بیویو یہ ان مردوں کے دلوں میں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے تو دلوں کے بھی جانے والے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کتا ہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس کے گناہ آتا ہے عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں لہذا کسی کو رابعہ بطری بننے کی ضرورت نہیں قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا عورت کو بھی منع کیا گیا تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم محقام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت اب اس کی مثال سنیے کہ فرض کرو آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہیں اور آپ حد کے لیے سفر کر رہی ہیں تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان پیتے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کرتی فیریں گی نہیں آپ اسے لوک میں رکھیں گی چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے سفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لوک اینڈ کی میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈ نہ پائے تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے آپ اپنے آپ کو بھی مردوں سے اس طرح چھپا کے رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے اس لیے شریعت نے ہمیں حیاء اور پاک دامنی کی تعلیم دی اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا عورت اگر کنگی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہ نہ ڈالے ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف ملان کا سبب بن جائیں تو جو عورت جو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کی بے پردگی بھی پسند نہیں کرتی وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی جس عورت نے یہ حکم جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اگر پہت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہید کریں تو کچھ جندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے اس لیے یہ ایک بہت اہم عنوان ہے اور آج کل چونکہ اریانی آمیں فہاشی آمیں اور ہم ایک ایسے محول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس لیے وہ آجیں ننگے جسموں کے ساتھ چلتے فٹے ہیں تو مسلمان بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں یاد رکھنا مسلمان حیاء والا ہوتا ہے اس لیے فرمایا الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے اور ایک اور جگہ فرمایا اذا پاتک الحیاء اعمل ماشیتا جب تجھ سے حیاء رخصت ہو گئی تو پھر جو چاہے کرتا پھر تو حیاء ایک نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے یہ فطرت عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے جس عورت سے حیاء چلی گئی یوں سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چھن گئی نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے اس لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا اپنے دلوں کو تاپ رکھنا اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتنی احسیات سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹکر ماریں تو میں نے اپنی گاڑی کو پچانا ہے اسی طرح آپ یوں سمجھئے کہ ہر گزرنے والا مر وہ آپ کے ناموس کے ساتھ چکرا سکتا ہے اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلتا رہوں دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں نہیں خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی کہ فرمایا آپ کہ مخلوط محفلوں سے پرہیز کرو منع فرما دیا چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آتکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں جہاں حیاء کا رشتہ ہے جہاں جنسی حوث ناکیاں ختم ہو جاتی ہیں الفتیں محبتیں سکی ہوتی ہیں جیسے باپ کا رشتہ بیٹھے کا رشتہ بھائی کا رشتہ یہ محرم رشتے ہیں اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالک آ جاتی ہے حرس آ جاتی ہے حوث آ جاتی ہے شریعت نے وہاں پردے کا حکم دے دیا اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا نبی رشام نے فرمایا الکور و موتن کہ دیور تو موت ہے اب یہ ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے اس کا آسان طریقہ کیا کہ غیر محرم سے حد تلوطہ بات ہی نہ کریں بچیاں یہ دستور بنا لیں اصول بنا لیں کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے موقع ہی نہ آئے غیر محرم سے بات کرنے کا وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکیں کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینے اور نہ اس سے بات کرنی ہے اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر شیطان کو درمیان میں فنکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے تو شیطان کو درمیان میں کیتلسٹ بن کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کہیں غیر محرم کو رکہ لکھنا پڑے ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا آج کل ان ملکوں میں ایک نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاک ٹیل فون رکھ لیتی ہیں ایک ملک سے ابھی یہ آجز ہو کے آیا وہاں پر یہ سنا کہ نوے پرسنٹ سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس سیل فون ہوتے ہیں سکولوں میں بھی اپنے بستوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب سیل فون پہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو کولیں آ رہی ہیں اپنے کزنوں کی اپنے کلاس پیلوز کی یہ سیل فون نہیں حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں ہیل فون ہے اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے اس کو ہیل فون کہنا چاہیے یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کو جہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم جلدی میرے اندر آؤ میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں یاد رکھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا فرمایا فلا تخضعنا بالقول کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے سختی کے انداز میں بات کرے اب سختی سے مراد بدتمید ہی نہیں سختی سے مراد یہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کرے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے روکھے پن سے بات کرنا جو عورت روکھے پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جررت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے دوسری بات کر سکے اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائیں گی قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا ایسا نہ حیث ہو کہ تمہ کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرد ہے تو دلوں میں شہوت اور مرد تو مردوں کے ہوتا ہی ہے ذرا کسی نے نرم بات کی آواز پسند آگئی لہجہ پسند آگیا کچھ بھی اور نہیں تو اتنا مرد کے ذہن میں خیال آگیا کہ یہ عورت بات کرنے کا خود موقع دے رہی ہے تو مرد آگے قدم بڑھائے گا اس لیے کہ اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے میں نے پہلے عرف کیا کہ مرد سب کے سب اپورٹنیت ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ اللہ جس کی حفاظت کرے جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو بس وہ ہے کہ جو اس فتنے سے بچتا ہے ورنہ اس معاملے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا رکھے انداز سے کیجئے کئی مستوی بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایک پوسرے سے باتیں کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں میں نے تو دیکھا بھی نہیں کبھی اس کو یہ بہت بڑا شیطان کا فندہ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئیں تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے دیکھئے پورے انبیاء میں کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کیوں مفترین نے اس کی وجہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا اور یہ دکتور ہے کہ جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اگلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات تو اگر آپ نے پون پر بات کرنے کی اجازت کسی کو دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق پرشتوں جہتا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں پھر سب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساب ہی نہیں ہوتا پتہ تب چلتا ہے کہ جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو ابتدا سے روکیے اور یہ ذہن میں توچنا فلان کی شکل ایتی ہے فلان کی پرسنیلٹی میں بڑی گریس ہے انتہائی بے وقوفی کی بات ہے اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس نے جوان ہونا ہے پھر اس کی شادی ہونی ہے اور شادی کے بعد اس کو حلال طریقے پر اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے جو انسان وقت سے پہلے گناہوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشان ہی آتی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکتی کہ دنیا کے اندر جس نے زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں پر ہی زندگی گزاری ہو بلکہ اگر یہ کسی سے بات کرنے بھی لگتی ہیں تو ہزار خطرے بہن سے چھپاؤ امی سے چھپاؤ بھائی سے چھپاؤ ابو سے چھپاؤ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ایک گناہ کیا کیا ہر رکھ کی مسئیبت خرید لی اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کو جھوٹ قدم قدم پہ بولنے پڑتے ہیں بہانے بنانے پڑتے ہیں بات کیت کا موقع نکالنے کے لیے یہ جوت اور غلط بیانی کے ذریعے موقع پیدا کرتی ہیں تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے سینکڑوں گناہوں کے راستے کھول دیئے اور کئی مرتبہ تو جھوٹی کس میں کھا جاتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے چنانچہ ایک بچی نے خط لکھ کے کسی ملک میں سے فتحہ پوچھا کہ بھی میں کسی کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پتا چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ سخت ڈانٹا اور کہا کہ تُو نے ایسی حرکت کیوں کی میں نے اس کو یقین دھیانی کروانے کے لیے قسم کھائی اس نے کہا میں تیری قسم پہ بھی اعتماد نہیں کرتی تو بالاخر اس بچی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میرے اس کے ساتھ تعلق آتوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اب ماں کے سامنے تو شرمندگی سے اپنے آپ کو وقتی طور پر بچا لیا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میرا حشر کیا ہوگا اب اس بچی نے خط لکا حضرت مجھے مسئلہ سمجھائیں نہ میں دین کی رہی نہ دنیا کی رہی میرا انجام کیا ہوگا یہ سب کس لیے کہ اس نے ایک غلط رابطے پر قدم اٹھایا انجام ایمان کی تواہی نکلا تو جب ایک رابطہ ہے ہی خطرنات تو کیوں اس میں انسان قدم اٹھائے اگر آپ کے سامنے ایک سو توفیاں رکھ دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ جی اس میں سے ایک میں زہر ہے باقی ننانوے ٹھیک ہیں آپ کھا لیجئے آپ ایک کو بھی آت نہیں لگائیں گی کیوں آپ کہیں گی میری جان کا خطرہ اے بیٹی اگر تجھے جان کا خطرہ ہے ایک فیصد بھی تو رسک نہیں لینا چاہتی ان سو ٹاپیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چاہتی جہاں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے اور کیوں قدم آگے بڑھاتی ہے تو وہاں بھی تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ مختاط ہونا چاہیے تاکہ میری عزت کی حفاظت رہے قیامت کے لینے اللہ تعالیٰ آپ سے پھوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہ کی اس لیے جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے لیے زندگی میں ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اس لیے جو عورت اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اور اس حفاظت کرتے ہوئے اس کو اگر موت بھی آگئی تو شریعت نے کہا کہ جو لڑکی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے موت آ جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی کتار میں کھڑا فرمائیں گے اللہ رب العزت بھی تو بڑے کا دردان ہے اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرض کا سایہ عطا فرمائیں گے اب یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں کہ اپنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا حکمہ توبی ذہن میں رکھئے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹہ ہے سانسوں کا کوٹہ کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں پھر انسان نے جتنے لکمے کھانے ان کا کوٹہ جتنے گھونٹ پانی پینے ان کا کوٹہ جتنے لمحے زندگی میں گدارنے ان کا کوٹہ ہر چیز کا ایک کوٹہ متعین ہے اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیں پوری ہوں گی اس کا بھی ایک کوٹہ ہے اب جس نے شریعت کی حدود سے باہر قدم نکال کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو حلال ضروری آپ سے محروم فرما دیں گے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روتی پھیرتی ہیں خامن ہماری سے توجہ نہیں دیتا پھر کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں خامن اچھے انداز سے بولتا نہیں اس لیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو کرات کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں جائر محبت سے محروم فرما دیا اس لیے یہ چیز بہت درنے کی ہے اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے گی اور بکتی لذتوں کے اوپر نظر کرنے کی وجہے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظر رکھے گی اور اللہ کے ہاں سر خروع ہوگی ایک انسان کی خاطر اور وہ بھی جب گناہ کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا یا لیسا نتخذ تمہار رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلان کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی لقد ادولنی یعنی ذکری بادا الجانی وقان شیطان لیم انسان خذولا تو اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی وقا والے نہیں ہوتے ایک اصول عز کر دوں عورتوں کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مرد کو کسی غیر عورت نے لڑکی نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو اگر سے وہ مرد بہانے بناتا ہے میں شادی کرنوں گا میں اپنانا چاہتا ہوں یہ سب بکواس ہوتی ہے یہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کی بہانے ہوتی ہیں ہر مرد یہی کرتا ہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی تو ہر مرد جب بھی کسی غیر عورت کی طرف قدم اٹھائے گا تعریفیں کرے گا وہ تعریفیں اس کی نہیں کر رہا ہوتا وہ تعریفوں کے ذریعے اس کو اپنے سے معلوس کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتی وہ حقیقت میں مطلب نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ تعریفیں کرے گا حتیٰ کہ وہ اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں ثابت کرے گا اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنانا چاہتا ہوں میں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ جب وہی بچی اس کے قریب آ جائے گی اس پر اعتماد کر لے گی اپنا مطلب نکالنے کے بعد یہ پھر بہانہ بنا دے گا میری امی نہیں مانتی میرے ابو نہیں مانتے میرے گھر والے نہیں مانتے میں تو چاہتا ہوں اپنا ہوں لیکن کیا کروں گھر والے نہیں آمادہ ہوتے اس لیے یہ نوجوان اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا یاد رکھنا جس نوجوان نے کماری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے وہ اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرے گا کیوں ہم نے نوجوانوں سے جو گناہگار تھے توبہ کرنے آئے ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی جب اس سے موقع مل گیا ساری زندگی کت میں کھا کھا کہ ان کو یقین دیانیاں کرواتے رہے انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کمارے پن میں ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے تو جب یہ ہماری بیوی بنے گی تو ہماری بیوی ہوگی گھر ہمارا بتائے گی ممکن ہے دل میں کسی اور کو بتائے گی تو مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کل میری بیوی ہو کر دوسروں سے ناجائز تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی لہٰذا اس وجہ سے یہ گناہ تو کر لیتی ہیں مگر شادی کرنے پر آبادہ نہیں ہوتے اس لیے بچی کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پر نہ دھیان دے اور نہ ایسی باتوں پر اعتماد کرے یہ جھوٹ ہوتا ہے سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے بچیاں اعتماد کر جاتی ہیں اور بعد میں پھر چھپ چھپ کے روتی ہیں رونے کا کیا فائدہ اس رونے والے راستے پہ قدمی نہیں اٹھانا تھا جب پتا چل گیا کہ یہ راستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے عزت کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس راستے پہ قدمی کیوں اٹھایا اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنے عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں اور یہ عورت کا تب سے بڑا فرج منصبی ہے اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں آج کل کی جوان بچیاں برکے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت برکے جھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہر انسان سوچے کہ برکے کے اندر تو ہور کی بچی ہے یہ اور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا چاہ مطلب کہ ایسے برکے پہنے کہ جس کی دیکھنے کو طبیعت نہ کرے وہ بھی برکوں کو دیکھیں موٹی لگاتی ہیں اپنے برکوں کو کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں اور پھر ہوتی بھی کماری بچی ہیں چلو بڑی عمر کیے بچے والی ہو گئی اور اس نے ایسا کوئی برکہ لے لیا تو اور بات ہوتی ہے جوان کماری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خامخا کھچے یہ گناہ کی دعوت ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلیں سادہ برکے تہن کے نکلیں تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے بلکہ تہنے وقت کی تو جوان لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ہم نے سنا کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بڑی عورتیں چل رہی ہوں تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے اور یہ اللہ کے در سے وہ کیا کرتی تھی اس لیے شریعت نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلے پردہ کرے اور ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو نبی الاسلام نے خریص پاک میں رشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاک سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا کہ وہ کردار کی کمزور ہے اس کی نیت میں فطور ہے تب ہی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی تو مرد کو اللہ نے شریعت نے اجازت دی وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے عورت ایسی خوشبو لگائے کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو دور والوں کو خوشبو محسوس نہ ہو اور آج تو معاملہ الٹ ہو گیا آج تو یہ چاہتی ہیں ہم جس گلی سے گزر جائیں بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھریں یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورت جس رابطے سے گزر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتی ہیں اگر بعد میں گزرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدموں کے نشان سے پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شہوت کو بیدار کر دیتے ہیں شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کر دیتا ہے تو اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے تو جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ اس جہاد میں ہمیں کامیاب فرما اس کے بدلے کیا ملے گا اللہ حرب العزت کی رضا ملے گی اور اگر دل کسی کی طرف کھچے تو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو ٹھیک کر دے کتابوں میں لکھا ہے من تاش شکا وقت میں اس کو ہوں فہوا شہید جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی ملان آ گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور داہر نہ کیا اور اسی عالت میں موت آ گئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ آتا فرما دیں گے تو اس لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے ہر ہر احتیاط پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر ملے گا شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے نام تک کا پر نہ رکھا ضرورت پڑے تو فلان کی بیٹی فلان کی بیوی فلان کی امی اس انداز میں غیر محرم کو بتایا جائے نام کبھی پتہ نہ چلے شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا حکم عطا فرمایا اور یہ احتیاط تب ہی سی لیے کہ شیطان کو رابطہ نہ ملے گناہ کروانے کا شیطان نے کہا کہ عورتیں میرا وہ تیریں جو کبھی خدا نہیں ہوتی ان نزاؤ حوائل الشیاطین عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں تو اس لیے شیطان ایسی صورت میں عورت کے دل میں بھی گناہ کا خیال دالتا ہے مرد کے دل میں بھی اور اس کی ہفاظت یہ عورت کی بھی ذمہ داری مرد کی بھی ذمہ داری اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنا لیا پاک کیزہ بنا لیا پاک دامن زندگی گزاری اللہ کے ہاں اس کی پڑی قیمت ہے کسی شاعر نے کہا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ دالے میشوت پرہیدگار جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے اور بڑھاپے میں تو پھر بیڑیا بھی بڑا پرہیدگار بن جاتا ہے ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی دعا کی تو وہ نیک نوجوانوں کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سفید ریش ہیں آپ خود دعا کیوں نہیں کرتے نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں وہ فرطبان نے لگے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے جب وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں تو اس جوانی کو عبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لی دیئے اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع سے بچائیے اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلا مضمونی تین عورتیں تین کہا لیا کمپیوٹر پہ بیٹھیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک شیطان کی ایک برگیڈ پوج موجود ہے یہ ٹی وی نہیں یہ حقیقت میں ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے تو جس گھر میں ٹی وی ہے حضرتیں کہاں محفوظ ہوتی ہیں بکے ماباپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسے ایسی ترقیبیں گھڑتے ہیں ایسے ایسی پلیننگ کرتے ہیں کہ تانو کان خبر نہیں ہوتی شریعت نے تو حکم لیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دوں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور آج کل کے لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں مگر کب تک لوگوں سے تو چھپا لیں گے اللہ کریم جو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے تو اس لیے چاہیے کہ جب جوانی کی عمر آ جائے سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرضی ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراں شادی کر دی جائے کئی گھروں میں تو نکاہ بھی ہوتا ہے اور ماں باپ انتظار میں ہوتا ہے ہم نے نیا مکان بنانا ہے جب مکان بن جائے گا پھر ہم بچوں کی شادی کریں گے ایسے ماں باپ ان بچوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے خود بڑے ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھاپے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو گئیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک گھر میں مہمان تھے تو ان کی پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کر دو تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ابھی تو میری بچی کے موں سے دودھ کی بو آتی ہے ابھی میں شادی کر دوں انہوں نے کہا اماں شادی کر دو اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے کتے ہی پیئیں گے انسان اسے نہیں پیئیں گے تو پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچیوں کی عزتیں خراب ہوں گی پھر ان کے شادیاں کریں گے نہیں شریعت نے حکم دیا ہم پہلے ہی اس فریضے سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو کر عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزاریں اور جس بچی کو اللہ نے خامن دے دیا گھر دے دیا اولاد دے دی خوش نصیب بچی ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہ دیکھے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھن جائیں اس لیے عزت و ناموس کی حفاظت یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے اللہ تعالی نے آنکھوں کی پردے کا جو حکم دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا پردہ اللہ نے کتنا چھوٹا اور کتنا تیز رفتار بنایا کہ دنیا میں پلک چھپکنا ایک مثال بن گئی مختصر وقت میں اللہ تعالی نے آنکھ ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے اگر یہاں پر کوئی لانگ ایکٹنگ یا سلو ایکٹنگ پردہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنا دیتے اللہ میں نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا کرتے کرتے اس پر نظر پڑ گئی تھی تو اللہ تعالی نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آنکھوں کی پلکیں بنائی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے سیرہ شبیق علیہ نے فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیاء دیکھی کہ جو میں مدینہ کی کماری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا سکتی تھی ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام نے لا ایمان لما اللہ غیرت له جس شخص کے اندر حیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انا اغیر والد آدم میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں اس لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مرد اور عورت کو زیب نہیں دیتا اجازت نہیں کہ وہ غیر محرم ہو اور ایک جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ اگر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابع بصری جیسی شگلدہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھائیں تب بھی اگر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے شیطان ان کو گناہ سے مرتقب کروا دے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کا سننا کانوں کا ذنا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح ابرتی ہے جیتے پارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھات اگاتی ہے اس لیے جن بچیوں کو گانے سننے کی شوق ہو حقیقت میں یہ شوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے اس لیے اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاتقہ ہو پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اسے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے اس لیے کہ بے پردہ فاتقہ عورت بھی غیر محرم مرد کے حکم میں ہیں شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں لڑکیوں کو اپنے خامند کے ساتھ گزرے ہوئے خلوت کے لمحات کی باتیں سنائے اگر کوئی سنائے گی شریعت نے کہا کہ وہ سور نہیں ہے اکمت طبع نبیر اسلام کی محفل میں بات کے لیے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سینا علیہ الرحمنہ نے گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے گھر جا کر بتایا کہ محفل میں یہ بات چل رہی ہے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے پوچھا کے بتائیے فرمانے لگیں کہ وہ عورت جو نہ تو کسی غیر محرم کو خود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے انہوں نے آ کر یہ جواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بتا دیا نبی علیہ السلام سن کر مسکرائے فرمایا فاطمہ تو بیدہ تو منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو خود نہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے اور گناہ پہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگل تھا اس کو ایک مرتبہ کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلایا کہ ایک مریض ہے اس کو کچھ پڑھ کے دم کر دی دیئے وہ سادہ آدمی تابع جارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بن سب اس کو پتا چلا کہ ایک خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں اب کیسے گناہ سے بچے اس نے فوراں بہانہ کیا کہ مجھے ٹائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ ٹائلٹ میں چلا گیا وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم سے مل لی جب باہر نکلا تو بھو کے بھبکے اٹھ رہے تھے جب اس عورت کے قریب آیا اتنی بھو آ رہی تھی اس نے کہا مجھے کیا پتا تم اتنے کمینے اور اتنے بیوکوف انسانوں سکفہ ہو جاؤ یہاں سے اس نے اپنا ایمان بچایا نکل آیا اب رو رہا تھا کہ کہیں رابطے میں لوگوں کو بھو آئی تو میں کیا جواب دوں گا سیدھا مدرسے میں پہنچا وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاکیے دھوئے غسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا اس دن لیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رکھ کر پوچھا ارے تم میں سے اتنی تیز خوشبو لگا کر آج کون آیا لڑکوں نے جب ہی در در دیکھا ایک لڑک نے بتایا کہ یہ جو نیا لڑکا آیا ہے نا ابھی دیر سے اتنے خوشبو لگائی ہوئی ہے حضرت نے قریب بلایا فرمایا کہ تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا اس کی آنکھوں میں سے آنس ہوا گئے اس نے واقعہ سنایا کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے دامن کو بچانے کے لیے عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگایا تھا لیکن اب میں نہا بھی چکا دو بھی چکا جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے انہوں حصوں سے خوشبو آ رہی ہے چنانکہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے ان کا نام خاجہ مشکی پڑ گیا تھا تو لوگ انہیں خاجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے گندگی لگائی تھی ان کے ان جسم کے جگہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی دین میں رکھئے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن خوبصیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے تو صورت کو سوارنے کی بجائے اپنی صیرت کو سواریے میں تو بچیوں کو کہا کرتا ہوں کہ قد اونچے ہیل کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آتکتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آتکتی ہیں اگر ان کے اندر حیاء موجود ہو بلکہ بغیر مسکارے کے بھی دل پریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہو پیشانی بغیر بندیا کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر سجدوں کے نشان ہو تو عورت کے پاس تو اس کے تب سے قیمتی دولت اس کا اپنا عزت تو ناموس ہوتا ہے انگریزی کا ایک سکر ہے if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost and if character is lost then everything is lost so people feel that character is not a precious thing but you can buy most precious thing of the world with the help of your character یہ بات دن میں بٹھا لینا ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپنے کردار کو بنائیے مجدل سانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے اور اکل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں جبکہ بیوافوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں تب ان کو سبج آتی ہے بات اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں اس لئے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریع عورتوں سے بے کنار رہو اور اگر بھلی عورتیں بھی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو جیچے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں اگر امہ اللہ شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے سر پہ نہ اٹھانا پڑتا اگر ذلیخہ یوسف کیوں نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قرآن میں اس کے گناہ کے یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانک کی شکل اچھی لگی پرسنیلٹی اچھی لگی یہ سب پکواس ہوتا ہے حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جو انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے چہرے کی ذبائش یہ تو آردی چیز ہے آج جو بچی جوان علمہ رہے اور اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے ایک دو بچی ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جاتبیت وہ نہیں رہتی اور جب ذرا اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل صورت ہو جاتی ہے تو اگر خامد کو فقط عورت کی خوبصورتی کے وجہ سے اس کو تعلق ہوگا تو پھر چند سالوں کے بعد تو وہ کسی اور کو جھوننا شروع کر دے گا اس لیے اچھی جندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا حسن باطنی ہوا کرتا ہے اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور اخلاق کا حسن ہمیشہ پاکی ہوتا ہے ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت نہ لراتا ہے بنسبت قریب سے اس کو دیکھنے کے اگر دور سے کسی کی آواز سنیں زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے بنسبت قریب سے سننے کے تو کیا حسن کی حقیقت فاطلہ ہے کہ انسان فاطلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا ہے اور قریب آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہابر بنتا ہے لیکن جب گناہ کرویتا ہے تو پھر اتنا غلدل بنتا ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے شہوت وہ شہرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے اور اصول یہ ہے کہ محبت اور عداوت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی جو انسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے گی یا میری دشمنی ہے اور چھپی رہے گی وہ انسان بے وقوف انسان ہے محبت اور عداوت ایسی چیزیں ہیں یہ کبھی نہیں چھپ سکتی شہوت کی ابتدا چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتی ہے اس کو مارنا آسان ہوتا ہے اور شہوت کی انتہا تھنکارنے والے ازدہے کی طرح ہوتی ہے یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی بجائے حسن باطنی اور حسن اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے جس طرح ساتھوں کے اوپر پھولو تو شاخ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اسی طرح جس گھر کے اندر کوئی نیک عورت ہو وہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے اس گھر کو بائزت بنا دیتی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی یہ بات پھر سنیے گا اور دل میں بٹھا لیے گا کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کبھی نہیں ہوا کرتی اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے اپنے آپ سے جیت کر زندگی کو خوشیوں والی بنا دیں اور اپنے رب کے تامنے سرخرو ہو جائیں ایک بات سن کر یہ بات مکمل کر دی جائے گی سنا کر بات مکمل کر دی جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے اور میں سنت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عورت اس لیے بنی سنوری یعنی نہائی دھوئی میک اپ کیا اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائی جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو اس گناہ کا یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام عمال میں لکھ دیتی ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اب سوتیے یہ کتنی بڑی سزا ہے پھر سن لیجئے جس عورت نے اس لیے آرائش اختیار کی جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی نظر میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر سے بچائیے اپنے عزت و ناموس کی عفادت کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کا مددگار بن جائے اور ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو گناہ اب ہو چکے ان پر سکی توبہ کر لیجئے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ تو اتنے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک توائف تھی جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو جو پروردگار اتنا کریم ہو اس کے کرم سے فائدہ اٹھائیے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے رمضان مبارک کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں یہ ہماری خوش نطیبی ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سکی توبہ کر سکتے ہیں اپنے رب سے سکی معافی مانگ سکتے ہیں اس لئے دوستوں کے اطرار پر اس آجز نے یہ پروگرام بنایا کہ کل کا بیان موت کے عنوان پر ہوگا توبہ کے عنوان پر ہوگا اور اس کے بعد جو بچیاں جو عورتیں سکی توبہ کرنا چاہیں گی ان کو سنت کے مطافق توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیا جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب پرما دے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھگا لیجئے دنیا جو کچھ دنیا میں ہیں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوک جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تطویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تطویر کو دیکھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے سبحان ربی علیہ وحاب اللہ مصدی علیہ سینا محمد وعلا آج سیدنا محمد وبارک وسلی اے مالک ہم آجز مسکین پندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در قدر فرما ہمارے ایفوں کی پتہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے نگاہوں سے جو گناہ کیے معاف فرما کانوں سے جو گناہ کیے معاف فرما دبان سے جو گناہ کیے معاف فرما دل دماغ سے جو گناہ کیے معاف فرما ہاتھ پاؤں سے جو گناہ کیے معاف فرما ہم نے اپنی شرم گاؤں سے جو گناہ کیے معاف فرما چھپ چھپ کے جو گناہ کیے معاف فرما محفلوں میں جو گناہ کیے معاف فرما اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جتن ہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما میرے مالک درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ رمضان و نبارت کے دن گزر پہ جا رہے ہیں تھوڑے سے گھڑیاں باقی رہ گئیں میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ لی تیرے بندے اعتقاق میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھیری چوکٹ کو پکڑا اللہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اپنے در کے فقیروں پر رحم فرمائیے اللہ اپنے در کے فقیروں پر رحمت کی نظر کیجئے اے مولا رحمت فرما دیجئے اے اللہ دنیا کے سخیوی دروازے کھول دیتے ہیں آپ تو سخیوں کے بھی پروردگار ہیں اے مولا رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے ہماری توبہ قبول کر لیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اور اے اللہ ہماری حاضر کو قبول کر لیجئے اے اللہ جو بچیاں عورتیں دور دور سے جل کے آتی ہیں اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرمائیے اے اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے نفت اور شیطان کے مقرب قریب سے بچا دی 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 اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے ان سے بھی ان کو بچا دی 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 میرے مولا خوشیوں پر زندگی نصیب فرمائیے جو دل کی نیک مرادیں ہیں پوری کر دی 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 جو پریشانی ہیں ان کو دور کر دی 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 اللہ ہمیں اپنا بنا دی 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 ہمیں اپنے میں شامل فرمائی دی دی اپنے پتندیدہ بندوں میں شامل فرمائی دی دی قیامت کی رسوائی سے بچا دی 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 رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائی دی رب اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رب سن عطیب فرمائیے جنہوں نے دعوں کے تیغامات دی 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 یہ کہا اللہ ان صد کی نیک آجات تو پورا کر دی 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 جن بیماروں نے دعوں کے لیے کہا اللہ ان صد کی نیک آجات تو پورا کر دی 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 اے اللہ ہمارے والے نبی زکار مشاہد سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مقبرت فرمائی دی دی اور جن کی آپ نے مقبرت کر دی قرم کے علا درجات عطا فرمائی دی دی رب انا تقبل منا اینکا انتا الزمیع الہدیم تب لینا اینکا انتا الضواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حدیبی سیدنا محمد وحادی و اتحابی اجمائیم